اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیر خلیہ سے ہوں گے خوش رہے یا بہت نہیں اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ یونیک کیچن میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ان اپنی بہنوں کے بھائیوں کی بیٹے بیٹیو کی جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور مجھے بہت ہی اچھ اچھے کمیرس کرتی ہیں جس سے بہت ہی موٹیویشن ملتی ہے اس کا میں تعدل سے شکریہ دا کرتی ہوں تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست سی ریسپی لے کر آئی ہوں پالا گوشت کی جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو جاننے کے لئے رہیے گا میرے ساتھ تو چلیں شروع کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پالا گوشت بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ مرٹن لیا ہے ہاف کے جی یعنی 500 گرام اس کے ساتھ ہم نے لیے ہیں دو میڈیم سائز کے پیاز اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے دو میڈیم سائز کے ٹماٹر لیے ہیں ان کو پیل کر کے کٹ کر لیا ہے ون ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے جنجر کارلک پیسٹ اور یہاں پہ دہی ہم نے لیا ہے ہاف کپ اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے گرم مسالہ ون ٹی سپون نمک لیا ہے ہم نے ون ٹی سپون حلدے لیے ہم نے ہاف پی سپون ریڈ چلی کونٹر لیا ہے ہم نے ون ٹیبل سپون گرین چلیاں ہم نے لیا ہے فور ون ٹی سپون ہم نے لیا ہے کسوری میتھی اور ہاف کپ چاہیے ہوگا ہمیں کوکنگ آئل اور مین انگریڈینٹ پالک پالک کو میں نے اچھے سے ساف کیا ہے ساف کرنے کے بعد اس کو واش کیا واش کرنے کے بعد اس کو بارے کبرے کاٹ لیا کٹنے کے بعد اس کو گرم پانی میں ڈالا اور نکال کے تھنڈے پانی میں ڈال دیا ہے that's it اتنا ہی کام کرنا ہے تو یہ ساری انگریڈینٹ چاہیے ہوں گے ہمیں پالک گوش بنانے کے لیے تو سب سے پہلے ان ساری چیزوں کو ہم ڈال لیتے ہیں کوکر میں دہی اور پالک اور گرین چلیاں اور کسوری میں تھے یہ سب ہم نہیں ڈال لیا ہے باقی کے انگریڈینٹیں جو ہیں وہ ہم کوکر میں ڈال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ پریشر ککر میں ہم نے ڈال گیا ہے مٹن ادھرک لسن کا پیس مٹر اور پیاس اور اب ہم اس کو شامل کر دیں گے ریڈ چلی پاورڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ہم اس میں اڈکر دیں گے حلدی اور نمک بسم اللہ الرحمن الرح greatly خاف کپ ہم پانی ڈالیں گے اور پریشر ککر کو بند کرنے کے 3 وسل لگائیں گے only 3 suite اس کے بعد پریشر ککر کو بند کر دیں گے اور تھنڈا ہونے کا ویٹ کریں گے تو راجن یہاں پہ ہم نے پریشر ککر کو کر دیا ہے بن اور ویٹ کرتے ہیں اس کا ویسل آنے کا ج testosterone اگر نہیں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنازی ککر جو ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے تو ابھی گوشت کو ٹرانسور کر دیتے ہیں پین میں راجن یہاں پہ ہم نے گوشت کو ٹرانسور کر لیا ہے پین میں تو ابھی اس کے پانی درائی ہونے کا ویٹ کرتے ہیں جب پانی اچھے سے ڈرائی ہو جائے گا تو پھر ہم اس کی بنائی کریں گے یہاں پہ گوشتہ پانی جو ہے وہ درائی ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں کوکنگ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکنگ آئل ایڈ کرنے کے بعد گوشتی اچھے سے بنائی کر لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت کی بنائی جو ہے بہت ہی اچھے سے ہم بھی کر لی ہے اس کے آئے کے لئے وہ بھی آپ کو سرکس سے نظر آنا ہوگا تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں دہی اس میں اللہ الرحمن الرحیم دہی کو فریشن کال گیا ہم نے روم ٹمپریچر پہ کر لیا تھا ایک کپ ہم نے دہی لیا ہے اس کو اچھے سے پھینٹ لیا ہے یہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ہرائی کے پانی کو کشک ہونے کا بیٹ کریں گے دہی کا پانی جہا ہے اچھے سے کشک ہو جائے تو ناظرین ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں کسوری میتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کسوری میتھی تے گوشت کے اندر سے کشبو جو ہے بہت ہی زبردست ہی آئے گی اور اس کا فلیو ہے وہ بھی بہت زبردست آئے گا بھی اسے پکنے جاتی ہیں گوشت کو اچھا تھے جی ناظرین یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے دہی کا پانی ہے وہ بھی اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں پالک بسم اللہ الرحمن الرحیم پالک ہم نے بوائل کی ہوئی ہے یہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد چھولے کو ہم جو ہے وہ فلیم کو سلو کر دیں گے اور سلو کروں گے وہ بھی پوری ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ر심 اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں پہ زبردست ہی ہماری پالک ہوشتے ہیں ریڈ ہو رہ ہے اب اس میں ایڈ کر دیتا ہیں گرم مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحمنía گرم مسالے میں میں نے تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑا سا خوشک تنگے پودر بھی اٹھ کر دیا تھا اس سے خوشبو جو ہے بہت ہی اچھی آئے گی اور کھانے بھی بہت مرزے کا لگے گا اور اس کے ساتھ ہم اس میں اٹھ کر دیتے ہیں یہ گرین چلیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تنگے اٹھ کر دیں گے اور دکھاتے ہیں آپ کو اس کی فائنل بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کریں گے چولہ بند کر دیں گے اور رکھاتے ہیں ڈی شوٹ کرتے ہیں اس کو دکھاتے ہیں آپ اس کی فائنل بسم اللہ الرحمن الرحیم تجیر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ زبردست سا ہمارا پالا گوشت کا سالن بن کے لڑی ہو گیا ہے بہت ہی ٹیسٹ بہت ہی مزے کا بنہ ہے آپ میرے رسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے میری ویڈیو اگر اچھی لگئے تو لائک اور شیئر کر دیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں کسی سیمپل اور ایزی رسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اوکے اللہ حافظ